وآلہ 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 وآ تو ترہ خطبات اس تو پہلے تین خطبات ہو چکے ہیں بیانات ہو چکے ہیں گلت آنوں کے سمجھ آئی سی جی تو مختصر سے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جلد تھوڑے وقت میں اپنے بات سمیٹیں ایسے بھی ہمارے پیرو مرشد امیر مجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ تو پہلی سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ قریب سوا بارہ ہوگے پھر بھی آپ لوگ چمکتے چیرے لے کر بیٹھیں آقا و مولا حضور علیہ السلام کی ملاد شریف کی محفل ہے اور یہ ہمارا امان اور یہ ہمارا عقید ہے کہ آتے وہی ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں سوال جی اٹھتا ہے کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب یہ لائٹیں کیوں لگائی ہیں اور یہ خوشیاں کیوں منائی جا رہی ہیں لائٹیں کیوں لگائی جا رہی ہیں یہ جلسے کیوں سجائے جا رہے ہیں اور گلیاں محلے بزار لائٹوں کے ساتھ چون رنگین کیا جا رہے ہیں یہ گلیاں سجری محلے سجرے ایک ایک کوچہ ایک ایک نگر ایک بستی ایک گلی محلہ سب سجرے ہاتھ جگہ چراغہ ہاتھ جگہ روشنی آخر اس کی وجہ کیا تو اوچہ تو گل کرتے نے نا امیر مجاہدین فرمادہ سن حضور نے ایک غلام دیئے گل لکھا گلتے ہاوی ہون دیئے ان ہزار باتوں لاکھ باتوں کا جواب ایک ہی ہے کہ حضور آگے مجدو آیا تو اس وقت بھی علامہ صاحب اے شیر پارڈیسن امیر مجاہدین فرمادہ سن بس گل مک گئی حضور آگے ہاں جی یہ سب کچھ کیوں ہیں اس کا ایک ہی جواب ہے کہ حضور آگے آگے جی بولیں جی حضور آگے حضور آگے حضور آگے حضور آگے حضور آگے ہون پاٹے تو کوئی من کرے پچھے نہ کہ جناب کہاں آگے آپ کلی میں پھٹتے پھٹتے چاہ رہے ہو عشق یہ ہے امیر مجاہدین فرمادہ سن کی امت پر لازم ہے کیسی آقا ہو مولا تے نال عشق کریے تے انہیں واہ کریے گاہ لے آگے کہ تسی گلی محلے تو گزرو کنگرے تو جاؤ اور جناب تسی سیار کھوٹ پھیرو تسی کہو جی حضور آگے اتنوں گھار جادے جادے تسی نعرہ لاؤ جی حضور آگے تے پھر تو آڑے تو کوئی من کرے سوال پچھے نہ کہ جناب کہاں آگے سیار کھوٹ آگے آج آگے تسی کہو کمینے ہاں خدا دکس میں سیار کھوٹ آگے ہاں واللہ آج آگے ابھی کے ابھی آگے وہ کہے گا کیسے آگے آپ کہنا وہ کمینے اتنوں پتہ نہیں اور پہلی وہ بتاؤنے ایک گناہ کیا کوئی خنزیر بنا کوئی پندر بنا اسی صبح گناہ کریے اور دن لو کریے شام لو کریے رات لو کریے ہر گناہ کیسے پہلے ہر گناہ کے بعد بتینہ پاک سے آقا و مولا کی رحمت آگے آگے دھال بان جاتی ہے دوسری ہر گناہ کے بعد رسول اللہ کی رحمت آگے دھال بندی ہے کی نہیں بنتی اس آس تیسی کہنے ہے کہ حضور آگے حضور آگے تو ہم بندر اور خنزیر نہیں بنے حضور آگے تو ہمارے عیبوں کی پر پردہ ڈال گیا حضور آگے تو ایک نہیں دو نہیں لکھا پھر شمار گناہ کر کے بھی پھر بھی ہماری شکلیں جونسی ہیں وہ سلامت رہی کہ کیا ہوا جی حضور آگے اب سنو برقاضی آز مالکی صاحب رحمت اللہ تعالی آپ نے شفاہ شریف کے اندر یہ بند بند ہے اور کثیر تعداد میں علماء کرام جلوہ گر ہیں آپ ان سے بعد میں پوچھئے گا کہ شفاہ شریف جو کتاب ہے اس کا مقام کیا ہے اس کے بارے میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس گھر کے اندر شفاہ شریف کتاب ہونا نہ اس گھر کے اندر جادو ہوتا ہے نہ اس گھر کے اندر آگ لگتی ہے نہ ہی اس گھر کے اندر چوری ہوتی ہے تو وجہ کیا ہے وجہ ایتنی ہے کہ اس دن در کوئی اے بی سی ڈی ہے وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر شان مصطفیٰ ہے وجہ ہی ہے کہ ہر جگہ تے قاضی صاحب نے لکھے حضور آگے اور نہ کہہ جی حضور آگے اور سنو جی جدو حضور آگے تو فی دل جگمگ آگے فی چیرے میرے دے تو آڑے کیا مطاق حضور دے غلامہ دے چیرے بھی جگمگ آگے فی جناب چاند تارے جو ان سے ہیں وہ اسمانوں میں چمک گئے حضور کے غلاموں کے چیرے زمینوں میں چمک گئے اب جناب حضور آگے آپ فرمان دینے کہ سنو آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شکاری خافر سی اور نکلیا شکارہ سی اور اس نے کیا کیا کہ ایک ہرنی نینے اس نے بچے جنے بچے پیدا ہوئے تو ہرنی اپنے نہ دو بچے انہوں دودھ پلا رہی سی تو اس شکاری نے کیا کیا اس شکاری نے اوپر سے جنگلہ پھینکا ہرنی کو اشکار کیا ہرنی نو پگڑ کے وہ واپس لیا ہے اب آخر ماں کی مامتہ بھی ہے شکار بھی ہوگی گردن دیوتے ہوں چھوڑی بھی بھرنی وہ بھی دکھتے ہوں نہیں ہے تو ہرنی سے شکار ہوگی بچے ہرنی پریشان ہوئی تو پھر قاضی صاحب لکھتے ہیں بس پریشان ہون دی دیر سی کہ حضور آگے بتاؤ جی ہرنی کے دکھ کا مدعویٰ کس نے کرنا ہرنی کے جو دو چھوٹے بچے جو بلک رہے ہیں ابھی بھوک کے لیے ان کو دودھ پلانے والی ماں گرفتار ہوگی ان بچوں کے دکھ کا مدعویٰ اور کس نے کرنا قاضی صاحب فرماندہ نے پاس ہرنی پریشان ہوئی ہرنی جناب جدو اس طرح جناب ہوگی نہ پریشان تو پھر کیا ہوا ہرنی نے دیکھا جالے کے اندر بند کہ سامنے آقا و مولا جلوہ گا رہو گے حضور آگے حضور آگے حضور آگے ہرنی دیکھ کے نہ رو پڑی آقا و مولا ٹھہرے اب بتاؤ جی جے ہرنی دکھال حضور نہیں سننگی اتفق کائنات میں کون سنے گا آج ہرنی کے دکھ کا مطاوہ اگر آقا و مولا بھی نہیں کریں گے تو کون کریں گا حضور نے پوچھا ہرنی کیا بات ہے ہرنی نے آگے سے عرض کیا کیا ہرنی کہنے لگے یار صلی اللہ ایک ظالم ہے اے میں نے شکار کر کے لے آیا میں نے پتہ ہے اس میں نے زباہ کر دینا لیکن مجھے اپنی نہیں مجھے زیادہ اپنے دو چھوڑے بچوں کی پریشانی ہے حضور نے فرمایا کیا چاہتی ہے عرض کی یار صلی اللہ مجھے اگر تسی رہا کر دیو تو میں بچے انہوں دو پلا کے میں واپس آ جانگی اب بتاؤ جی شکار ہو یا جانور جنگل تو قید ہو کے آئے کدھے واپس جائے تو پھر واپس مرد ہے تو حضور مسکرائے حضور نے فرمایا حضور کو پتہ تو تھا لیکن حضور یہ چاہتے تھے کہ ہرنی خود فتوہ دے ہرنی خود میری شان بیان کرے حضور نے فرمایا جے میں تو دوں کھولا اور اگر تم واپس نہ ہو تو ہرنی نے پتہ آگے سے کیا عرض کی ہرنی کیا یار صلی اللہ پھر میرے اوپر اس شخص جتنی لانت جس کے آگے آپ کا نام لیا جائے اور پھر وہ آپ کے اوپر درود پاک کا نظرانہ نہ بیجے میرے اوپر اس شخص جتنی لانت جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور پھر وہ میرے اوپر درود پاک کا نظرانہ نہ بیجے آقا و مولا نے ہرنی کو چھوڑا ہرنی نسدی نسدی چلی کی جنگ چلی کی جی سمجھ آگئے تھا تک یا نہیں سمجھ آئی کچھ ہی دیر میں آقا و مولا وہاں جلوہ گھر تھے کچھ ہی دیر میں وہ شکاری جی رہا ہے ایسے نہ ہم کافر ہو آگیا آگیا ارسکرن لگیا جناب یہاں میں نے ہرنی بند کی تھی میرا شکار ہے میں اس دا مالک ہاں تو ہرنی کدھر گئی آقا و مولا نے فرمایا کہ میں نے چھوڑی ہے جنگل گئی ہے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دودھ پلا کے ابھی واپس لوٹے گی تو کافر نے بھی پتا سی اس اگوں ٹیٹر نہیں کی تھی اس کو بھی پتا تھا کہ جو بات زبان مصطفیٰ سے ہوگی بدلے گا زبانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا کافر کہنے لگے جناب ہرنی ہے ہرنی اتنوں چلی گئی شکاری جانور ہے تو ہرنی شکار بھی کہتے چھٹ کے مڑ واپس آیا حضور مسکرائے حضور نے فرمایا جو بندیاں دے ہاتھ تو چھٹے تھے واپس نہیں آیا جو نبی دے ہاتھ تو چھٹے تھے ہون دے ہون واپس آیا آپ اور کافر جی اینس جی سننی ہے حضور کی حدیث کی تعظیم میں وہ کافر ٹھیرا بولے آگو کوئی نے چپ کر کے وہ ٹھیر گیا اتنی دیر اس نے تعظیم کی کچھ لمحے کچھ منٹ گزرے تو کافر نے کیا دیکھا کہ وہ ہرنی جنگل سے واپس آ رہی ہے اور اکیلے نہیں آ رہی ہے اپنے ساتھ دو دودھ پیتے بچے بھی لے کر آ رہی ہے علماء کرام لکھتے ہیں یہ ہرنی کی سنت ہے کہ جدو گل آ جائے حضور دے دین دی کافر حیران کافر گل لگے جناب اس نے گلے گلے آنا سی اے دو بچے کیوں لے کر آ رہی علماء کرام نے لکھا کیوں کیونکہ بات آگی تھی حربت ہے مصطفیٰ کی آج بات آگی تھی عزت ہے مصطفیٰ کی تو پھر ہرنی نے کہا یا سلاف بات آئی آپ کی تو آپ میں نہیں میرے دو دودھ پیتے بچے بھی آپ کے لئے حاضر و قربان ہے لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ آپ نے جب تو یہ نظارہ دیکھیا تو تھر تھر کمل لگ گیا آنکھا ہو مولا حضور مسکرائے حضور نے فرمایا ہون دس ایک چاہی دیئے یا ترے چاہی دیا حضور نے فرمایا ایک چاہیے یا تین چاہیے تو کافر پتہ یہ کہنے لگیا اس کا جناب گا لیا ہے اب تو پوری دنیا کے تاج و تخت بھی آج ہیں اب تو پوری دنیا پورے کائنات کی یہ چاند تارے کوئی سورج بھی بیرے پیرانت آ کر رچھاوہ کر دے یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں چاہیے چاہیے تو گلے میں آپ کے نام کا پٹہ چاہیے پھر ہرنی مخاطب ہوئی ہرنی کیا ہوئے جلیہ پتہ ہے تو آیاں سے ہرنی آستے اے اسی تو انہوں پیغام دینے ہیں لبائی کالے کہ زندگی میں ایک مرتبہ در مصطفیٰ کی طرف آؤ تو صحیح کافر آیا ہرنی لینے کے لیے جاتے ہوئے ایمان کی دولت سے مالا مال صحابیت کی سنت لے گے واپس لوٹا صحابی بڑھ کے لوٹا ہرنی کیا جناب کی غلط سمجھ آئی ہمارے ایمان نے کلم اٹھایا ایمان کیا پتہ لگیا لین آستے آئی سے ہرنی بڑھ کے جا رہے ہیں صحابی اور وجہ کیا ہے کہ سرکار کا در ہے در شاہہ تو نہیں جو مانگ لیا مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ اور جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ اور اس در پہ یہ انجام ہوا اس نے طلب کا جھولی ہی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ آقا و مولا تو نوازنے والے ہیں تو گاہ لیا ہے کہ آپ لکھتے نے کہ بیڑیے نے بیڑیے نے کیا کیا کہ ایک واری نے ایک چرواحہ سی تو چرواحہ ایسی بڑا چست بڑا تیز خندانی چرواحہ سی چرواحہ پتہ نا کس کو کہتے ہیں کہ جو بکریاں چناتا ہے تو خندانی چرواحہ سی تھے چرواحہ دے ہاتھ دےندہ نا اتنی موٹی ڈانگ سی تو لبیک آلے پتہ نا ڈانگ کیوں دیئے سبحانہ بارحال ہم میرے موٹرہ فرماندنے کوئی نہیں ساڑھا جھنڈا بھی اسلامی ہے تو ساڑھا ڈنڈا بھی اسلامی ہے تو اس دیادتی ڈانگ سی اتنی موڑی اب وہ چرواحہ بکریاں چرا رہا ہے مدینہ پاک کے ساتھ ایک اطراف میں ایک جنگل ہے تو یہ آز مالکی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماندنے کہ اس نے کیا کیا کہ اس نے نا وہ جو بکریاں ایسا نا پچھو اس نا بکری دا ایک چھوڑا بکروٹا بچہ تو سی کی کہنے دے اپنی زبان ہی چھوڑا بچہ چلو اس نا بکری دا بچہ وہ چک لیا شکار موڑی پا لیا وہ آگے اس دیادتی جو پیک رہا سی اس ماری نا جو دو ڈانگ اس دے سرد ہوتے بچے دی تے بکری دا بچہ چک کیا اس دی تو ہوش کوئی نہ رہی تے بیڑیا ناس کے نا سامنے جا کہ جناہ رید تیلے دے بیا گیا تے چروہ بے کیا سیا تے بیڑیا رویا بیڑیا نے پتہ کہ یہ گل کی تھی بیڑیا نے کہا یہ رہا میں نو رزق ملے اسی تو میرے دو بھی کھو لیا بیڑیا انسان کی زبان بولنے لگا بیڑیا کہنے لگیا کہ جناہ میں نو رزق ملے اسی شفاہ شریف میں لکھا تے بیڑیا کہنے لگیا کہ جناہ میرے رزق ملے تو میرے تو کھو لیا تے چروہ حیران ہویا چروہ کہا جی رب کی شان ہے بیڑیا کے موں میں زبان ہے اس کے اے بھی رب کی شان ہے اس کیا بیڑیا پھر مخاطب ہوا بیڑیا کہنے اکلنا کی چھاٹ میں تے نو اگلی کہا بیڑیا کہنے جنگل تے اندر چروہ پان کر ٹنڈہ پکر کے اور تو جناہ تو جھلیں بگریاں چلا رہے ہیں اور میرے گا سن ایک کچھ دور پر دینہ پاک ہے وہاں جاہ در مصطفیٰ کی طرف وہاں رب کا آخری نبی آیا ہے گرد صحابہ حدایت یہ تارے بیٹے ہیں وہ نبی آج تک جو ہو گیا اس کی بھی خبریں دے رہے ہیں لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 بیڑیاں لگا ہے کہ وہ نبی جو آج تک دنیا میں پہلے ہو چکا وہ نبی اس کی بھی خبریں دے رہے ہیں اور جو قیامت تک اور قیامت میں جو منظر ہونا ہے وہ نبی اس کی بھی خبریں دے رہے ہیں آن دا سوی اور بیڑیاں سی اور بندہ دنی سی کہ آج دے جو لوگ نکتہ چینیاں کر دینے یہ مسلم شیف کے دیس مبارک ہے صحابہ فرما دینے کہ آقا و مولانا صبح نماز فجر کی امامت فرمائی مسئل نبی شریف میں اس کے بعد آقا و مولانا ممبر شریف کے اوپر جلوہ گر ہوئے آقا و مولانا نے خدبہ ارشاد فرمانا شروع کیا حتیٰ کہ نماز زور کا وقت پا آگیا آقا و مولانا پھر مسئلہ رسول پہ آئے زور کی نماز کی امامت فرمائی صحابہ فرما دینے حضور پھر ممبر رسول کے اوپر جلوہ گر سیاستہ دی حدیث ہے مسلم اندر موجود ہے پھر آقا و مولانا نے خدبہ ارشاد فرمانا شروع کیا حتیٰ کہ حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا مغرب کا وقت آگیا آقا و مولانا نے مغرب کی نماز کی امامت فرمائی صحابہ فرماتے ہیں کہ اس دن جو کچھ زمین کے اندر اس سے پہلے ہو چکا حضور نے وہ بھی ہمیں بتا دیا اور آخر تک جو کچھ ہونے حضور اس کی بھی خبریں دے گے حتیٰ کہ قیامت تک جو کوئی پرندہ اسمار کے در اس طرح پر مارے گا پھر پڑائے گا صحابہ کہنے دنے خدا دی قسم حضور سانو اس دیبارے جیسے داس گئے اس کے بعد صحابہ فرمان دنے کہ کوئی بھی بندہ جو بڑے بڑے قذاب جو بڑے بڑے فتنے چونت سے ہیں وہ اپھاریں گے دنیا میں بڑا بڑا فترہ پر پاک کریں گے صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم آقا و مولا ان فتر پروروں کا بھی نام بتاو گیا انہوں نے پیودہ نام بھی داس گئے ان کا خندان کا بھی پتہ بتاو گیا تو انہوں نے پتہ بھی سانو پورا پورا داس گیا دسو بھی یہ دیس مولوی پاڑ گے بھی تو پھر بھی او اے بقواس کرے کہ حضور کوئی اس چیز کا علم نہیں حضور کے اندھو کمینے تیرے عشتے جناب بھیڑیے جتنا بھی عقیدہ نہیں ہے اے تے بھیڑیوں نے بھی سمجھ آیا بھیڑیے نے کہا تجاہتے سہی تجاہتے سہی تے پھر اور بندہ کہن لگیا یا رہا تُو تے ایک بھیڑیے سے آن تے میں اپنی بکڑیں نچرا رہا تھا تے میری ایک بکڑی تُو چھکے لے گیا تے میں ان چلا جانگا مدینہ پاک تے پھر میری بکڑیوں کی رخوالی کون کرے گا ان کا کیا بنے گا اب بات آگی دین کی اور انگال آگی حضور کی حضور آگے حضور آگے تے بھیڑیے نے پتا کہ کیا اس کیا تُو نیتکار تُو چل درے مصطفیٰ دی طرف تے اے ڈیوٹی میرے ذمہ بکڑیاں رجانیاں بکڑیاں نچرانا تے بکڑیاں دی حفاظت مجھ بھیڑیے کے ذریعے ہیں اب وہ بندہ وہ چلا آقا و مولا مسجد نبی شریف کے اندر داخل ہو رہے تھے اور بندہ جیسی حضور کو دیکھا چمکتا چیرہ دیکھتے ساتھ وہ کلمہ پڑھ لیا اس نے تو حضور کو اس نے سارا ماجرہ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میری آپ بیتی ہے میں نے تو بھیڑیے نے دس ہے کہ اللہ کا آخری نبی جلوہ گار ہو گیا تُو کے جنگل مارا مارا پھیر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آقا و مولا نے اب ملاد شریف کی بات آن گئے ملاد بنایا ہم نے کہا سب سے پہلے رب نے خود بنایا اللہ تبارہ تعالیٰ کے یہ سنت ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ لے یہ بخاری شریف میں عدیث مبارکہ موجود ہے آپ نے لکھا ہے آپ فرما دینے کہ میرے استاذ اگرامی حضرت ابو العالیہ رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے جب شرع کی ان اللہ وہ ملائکہ تو بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور علیہ السلام پہ درود السلام بھیجتے ہیں تو پھر آپ نے اس میں لکھا ہے کہ اللہ کا درود بھیجنا حضور کی اوپر کیسا ہے آپ نے لکھا کہ رب جب حضور پہ درود بھیجتے ہیں تو وہ پھر سارے فرشتوں کی جماعت کو سامنے جمع کرتا ہے بتاؤ جی اور ملاد شریف کیا ہے آقا و مولا نے جب سنا نا اس بندے کی زبانی تو حضور نے پتا کیا فرمایا حضور نے صحابی رسول کو بھیجا آپ نے فرمایا تمام صحابہ نوں حکم دے ہو کہ فلفور مچن نفی آ کے جمع ہو جائے تمام صحابہ اپنے گھروں سے یا صحابہ صفحہ سے تمام صحابہ چھپوتروں سے نکلے آ کے مسجد نفی شریف کے اندر جمع ہو گئے آقا و مولا جلوان کا آپ جو سارے صحابہ جمع ہوئے نا حضور نے فرمایا ہاں جی اٹھو تئینا میرے غلامانو دسو کہ جنگل کے اندر بھیڑیے نے مجھ محمد عربی کی شان کیسے بیان کی اب بتاؤ جی اب اس سے بڑا محفل ملاشی فور کیا ہوگا ٹھیک تیساستے حضور آگئے آپ بتاؤ جی آپ آئیں جی بیدار عمل کی طرف میں نے آپ کے سامنے بیان کی مجھ سے پہلے بھی علماء کرام آئے انتو سی اہدہ سو جی میں بیان کر رہے ہیں اگر خود ہی میرا عمل نہ ہو تو میری تقریر کرنے کا کوئی فائدہ ہے اچھی تو جی تسی سن کے جا رہے اگر تسی عمل نہ کرو تو بھی فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں بلکل اقبال کہتا ہے کہ روح بلالی رہ گی رسمِ ازا رہ گی روح بلالی نہ رہی اقبال کہندہ کہ زانتوں بھی بھی دی جا رہی ہیں رسمِ ازا رہ گی روح بلالی نہ رہی اور فلسفہ رہ گیا با جی با مولوی صاحب بڑی چنگی تغریح کر دے فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں میں نے بھی شکین نہ ہوئے کہ حضورتہ دین آنے تو انہوں بھی شکین نہ ہوئے تو پھر کیا محفلِ ملاد ہے اور فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی اور مسجدِ مرسیہ خواہ ہیں کہ وہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحبِ اصاف حجازی نہ رہے اقبال کہتا ہے کہ آج ایک مسجد کی ایک ایک ایٹ آج وہ بھی روتی ہے کہ نمازی ضرور ہیں ڈیڑھ سو کروڑ سے زائد مسلمات ضرور ہیں محفلِ ملاد کے جلسے بھی ہیں محفلِ ملاد کی ریلیاں بھی ہیں لیکن ان کے اندر ایک بھی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث نہیں ہے جو ڈیڑھ لاک شہودیوں کے شکنجے سے قبلہ اول بیت المقدس رہا کرا سکے ان کے اندر ایک بھی سلطان محمود خزروی کے لکشے قدم پر چلنے والا حضور کا غیرتبند غلام کوئی نہیں جو سو ملاد کے بندر کی طرح آج بندر کو ڈھا کر دوبارہ اسی مقام کے اوپر بابری مسجد تعمیر کرا سکے آج ان میں ایک بھی محمد بن قاسم کی طرح جگرِ عالی جوان کوئی نہیں کہ جو اسلام کی بیٹی ہماری بینڈ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو بری کی جیل سے چھڑا سکے تو یہ سارے کام ہم نے کرنے ہیں انشاءاللہ کریں گے نا جی انشاءاللہ حضور آگے حضور آگے حضور آگے تو جو تو حضور آگے تو امتی تھا کے کام ہے جب حضور آگے تو پھر ساڑھا کام دے ہیں نا کہ حالات جیسے بھی ہوں حالات جیسے بھی ہوں لوگ دین کے نام پر حضور کے نام پر ہاتھ چومیں تو پھر بھی لپیک یا رسول اللہ تو جب وقت آجائے تھانے دارے کڑی لے کر آجائے پوری زندگی حضور کے نام پر ہاتھ چموائے 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 زندگی میں کبھی ایک برپا یہ موقع بن جائے کہ حضور کے نام پر ہاتھوں کے دچنٹی کنگن حضور کے نام پر ہاتھوں پر اگر ادکڑی لگوانے کا وقت آجائے تو پھر بھاگنا ہی جائے لپیک کا نارہ لگانا ہے لپیک 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 لپ عامو ہیں بہت بڑے جرنیل اسلام ہیں تو ان کا مزاج شریف چائنہ میں آزربائی جان تک رشیہ تک حضور کے غلام آئے کفر کو گرا کے حضور کے دین کا نفاظ کر گئے اور کیسر و کسرہ کے محلات گرا دیئے کیسر و کسرہ بھی فتح ہوا ایران بھی فتح ہوا افریقہ بھی فتح ہوا یورپ بھی فتح ہوا پوری دنیا صحابہ فتح کر گئے حضور کے دین کا نفاظ کر گئے تیسی ملک پاکستان میں نفاظ نہ کر سکے تیسی اے گال کر دیا آج یہ وجہ کیوں ہے آج ہی ایک بھی ایسا کوئی نیاب میں ہم میں اقبال رویا اقبال کہتا ہے کہ اب بتاؤ ڈیٹھ سو کروڑ سے زائد مسلمان ہر پندہ یہ دعویٰ کرتا ہو میں حضور کا غلام لیکن بتاؤ کہ آج وہ چاہو جلال کدھر گیا آج وہ غیب دے مانی کہاں گئی آج جن ہاتھوں نے حضور کے نام کے تلوار اٹھانی تھی آج ان ہاتھوں کے اندر تیر اور تلوار نہیں ہیں آج ان ہاتھوں کے اندر بلے آگئے اقبال کہتا ہے بتلا تو صحیح کہ اب وہ لا الہ الا اللہ کی صدا کہاں گئی اب وہ شور تجبیر سے دھرتراتی زمین اقبال کہتا ہے ہم نے تو وہ حضور کے غلام دیکھے وہ پڑے کہ کعور لاکھوں کی تعداد میں موجود ہے اسلے کی کسرت ہے تعداد کی کسرت اسلے کی فروانی لیکن یہ وہ صحابہ تھے نہ اس دھرتی پیدا کی تا انہا جان سارا ورگا اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی انہا چار چارا ورگا اقبال کہتا ہے تجھے معلوم نہیں کہ صحابہ خالی ہاتھ جو تو چنک ہستے چاہتے سن تو خالی نعرہ لگاتے تھے اللہ اکبر تکافر 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 تھر تھر کم کے نہ تلوارہ سٹ کے نہ سچاندر سن او کہندر سن نا بھی نا کہندر سن جناب صحابہ نو کہندر سن جناب یہ پاور کدھر سے انہا کہتا ہوں نو پتہ کوئی نہیں حضور آگے ایک بال کرتا کہ یہ اب جوانوں کے لیے بات آئے ہیں ہاں جی کوئی ہے ایک ایسا شخص تو وہاں کھڑا کرے کہ جس نے ایک انچ بھی کافر سے آج تک لیا ہو حضور رحمت اللہ عالمین ہے تو ہم نے کیا وفا کی کہ محبوب غم گسار کی بنتوں کا کیا خوب ہم نے سلا دیا بتا جی پوری دنیا میں ایک فٹ ایک فٹ نہیں بلکہ ایک انچ آپ نام لیں پوری دنیا میں ایک زمین کا ایک فٹ کا ٹوٹے کا نام لیں جس کے اوپر نظام مصطفیٰ کا نفاظ ہوگا حضور رحمت اللہ عالمین ہے بتا جی آپ کے جوانیوں کا کیا فائدہ جوانی اس لیے تھی کہ ڈی چھوک میں جا کے دھرنوں میں ناچیں گے جوانی اس لیے تھی کہ تلواریں چھوڑ کر آج ہاتھوں میں جوانی اس لیے رب نے دی تھی کہ آج ہاتھوں کے اندر چکے اور چھوکوں کے جناب وہ آئیں گے وہ پلیکارڈ آ جائیں گے ایک بال کہتا ہے گلہ تو گھونٹ دیا اے بی سی ڈی نے تیرا اب کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ اس آستے اے بی سی ڈی تھی جان چھڑو تھے آج حضور کے دین کی طرف لوٹیں آج حضور کے دین کی طرف لوٹیں ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ لوٹوں گے نا جی انشاءاللہ انشاءاللہ منت کرنی ہے کچھ بھی نہیں ہے اے میں ایک گلہ نے اے بہانے نے آج لوگ پڑھتے ہیں تو بھر ہوں لکھی ہے اے بی سی ڈی سکول آجی جڑا بندہ جائے سکول کالیج انیورسٹری آجی آپ کی نیت کیا علم حاصل کرنا نہیں نوکری لینی ہے نیتی جی ہے نوکری لینی ہے تو میں نے کمیشن کا امدیان پاس کیا نو سال میں نے بطور انسپیکٹر پولیس میں نوکری کی لیکن جتوں گال آئی نا دین دی تفریسی اور نوکری حکومت کے اوپر مو کی اوپر ماری اس طرح تو ڈی اے جی ان بھی موجود ہے وہ ڈی اے سپی تے شاہ صاحب گجڑا والے کے ابھی بھی موجود ہیں اور میں نے ڈی اے جی کہن لگا کہ جناب آپ کی آگے پرموشنیں بھی ہیں ترقی بھی ہیں ڈیریکٹ دوسری افسر بھرتی بھی ہوئی ہو آپ نے روپیہ آج تک حرام کا کھایا کوئی نہیں ایک روپیہ آپ نے رشوت کا لیا کوئی نہیں نوکری سے ابھی کے ابھی نکال دیے جائیں گے بتائیں کہ گھر کا چولہ کس طرح چلے گا بیوی بچوں کو روٹی کازے کھلائیں گے تو دوہزار سترہ میں اس کو میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ اگر اے بی سی ڈی اگر مجھے اور میرے بیوی بچوں کو روٹی دے سکتی ہے تو علیف لامی مجھ سے ہزار گناہ بہتر ہوتی تھی لبائی 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 حسطانی تینہ کے دین دی طرف لوٹ کے ہیں دین کی طرف ہیں اس دن تین دن پہلے کانفرنس تھی شہہ پورا میں اور تحریک لبیک کے جو ہمارے مرکزی نائب امیر ہیں حضرت جنرل اہل سنت حضرت پیر سید زیروہ سنشاہ صاحب دامت براکات ملا لیا تو آپ کا نام اس لیے لے رہے ہیں تاکہ آپ ان سے بھی پتا کر سکتے ہیں کہ آپ کی صدارت تھی تو میرے بیانت سے پہلے نا میرے بیانت سے پہلے انہوں نے ایک چھوٹا سانہ بچہ کھڑا کر دی اتنا سا ازدہ کچھ سٹیج دیتے اب کتنی عمر ہونی ہے اٹھ دس سال ہی ہونی ہے میرے خیالی ذات ہو جانا اتنی ہونی ہے تو چھوٹا جا بچہ اتنا جا ہے تو ادھر وہ کھڑا ہویا مائک اس نے پکڑا تھے مائک پکڑے اندر نال اس نے نعرہ لگایا لبیک یا رسول اللہ پھر آگے سے اس نے نعرہ لگایا تاجدار ختم نبوت اگے عدیس مبارکہ پڑی کڑی منس سلام سنو جی توجہ گال مکہین آپ اونائک ہوگا اب اس دے باہ بچہ بے گیا ہے نہیں پھر بچے نے آلہ حضرت کے شیر پڑھنا شروع کی ہے پھر امیر مجاہدین دا فیض ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ لبیک والوں کی تربیت نہیں اس کے اوپر میں بات کرنے جا رہا یہ ہے تربیت لبیک کے یہ ہے فضان رزوی جو انشاءاللہ صبح و قیامت تک جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ پھر اس بچے نے آلہ حضرت کے شیر پڑھنا شروع کی دے اور ایسے ایسے شیر آلہ حضرت کے شیر پڑھنا اس نے بھی اتنا جگرہ اور اتنا حفظہ چاہید ہے اس کے بعد اس بچے نے علامہ اقبال صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے کے شیر پڑھنے شروع کر دے ایسے کڑی بے کیے تھے پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ چل دی جائے چلدہ جائے اگے جا کے جناب وہ اقبال کے فارسی کے بھی شیر پڑھ گیا جب دوست مکائنہ میں پہلی گا لے کے دیو میں گیا جنسی آل ہے تسی بھی بیٹھے ہو ٹٹوز آ رہے تے میں کیا ہوں صدر وزیر آزم وزیر مشیر گورنر تے پوری پارلیمنٹ چکے لے ہو ایپن ڈالیچ تے جے شیر اس بچے نے پڑھے اس دا تسی تجمہ بھی کردہ ایسی دانوں مان جاؤں گے وجہ کیا ہے یہ دین کی برکت ہے یہ دین کی برکت ہے وجہ کیا ہے گال صرف اور صرف اتنی ہیں جو ہم آپ کو پیغام دے رہے ہیں اگر سینے کے اندر عشق اور رسول اللہ کا تو پھر دس سال عمر ہو چھوٹا کب سن بچہ ہو وہ جب کھڑا ہوتا ہے تو پھر اس کے زبان کے اوپر آقا و مولا کی شانچاری ہوتی جاتی ہے ہوتی جاتی ہے الفاظ آتے جاتے ہیں آتے جاتے ہیں لیکن اگر دل کے اندر اے بی سی ڈی گھر کر جائے تو پندہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بن جانے کے پاوجود بھی وہ پہلا کلمہ بھی سیدھا نہیں پڑھ سکتا ہے مزاو جی وزیر اعلیٰ پنجاب وہ پہلا کلمہ نہیں پڑھ سکتا پھر بندہ وزیر اعظم بن جانے کے باوجود آکسورٹ کیمری یونیورسٹیاں پڑھ جانے کے باوجود اے بی سی انگریزی ٹاٹر بورٹ جانے کے باوجود تقریرہ نو رٹا کر جان دے باوجود تو پھر بھی بندے دے زبان دوتے خاتم انبیجین جاری نہیں ہوتا اس آس تیسی توانو کہنے ہاں آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگن سے تو انشاءاللہ اتنی جرت اور اتنی قوت کے ساتھ آپ نے اٹھ رہا ہے بتاؤ جی تھانے دے اندر تازی رات چلے گی یا قرآن کا قانون چلے گا حضور جب آگے تو پھر پچتر سال سے کفریہ قانون تخت کیوں پر کیوں ہیں حضور جب آگے تو پھر ممتاز قادری صاحب کو فانسی کس طرح ہوگی کس طرح کھڑا ہونے دیر کیلئے کھڑے ہوں گے نا جی انشاءاللہ تو بس اتنا وعدہ کریں اتنا وعدہ کریں کہ اتنی محنت ہم نے ضرور کرنی ہے کہ اگلے ربی و لفت سے آنے پہلے سے آنے سے پہلے پہلے آقا و مولا کا چمکتا دین ہم نے تخت پر لے کر آنا ہے انہیں ساستے جنبالک ساڑھا خون چاندے نے جنبالک ساڑھا خون منگ دیا ہے تو پھر بھی لبائک ہے جہت کڑی لگ دی ہے تو پھر بھی لبائک ہے تو جہتھانا ہو جائے تو پھر بھی لبائک ہے ٹھیک ہے جی پچھلی مرتبہ یہی ربی و لفت شریف تھا مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے اس وقت اسی دہشتگرد بھی ایسا اس وقت ہم کال ادم بھی تھے اور اس وقت ہمارے اوپر دہشتگردی کے پرچے بھی تھے اس وقت ہمارے چھوڑے چھوڑے بچے اس وقت مسجدوں کے بھی کریک ڈاؤن مدار اس کو بند کر دیا گیا لیکن امیرو مجاہدین دوتے جدوہ مشرف ظلم کردہ سی نا بڑا اس نے ظلم کیا آ تاریخی جملہ فرما دے سن آ فرما دے سن اوہ مشرف تو کوئی نہیں رہنا حضورد غلامہ نے اسی طرح سینہ تان کے حضوردہ دین بیان کر دے رہنا حضی ویر تو آٹھے سامنے نہیں آگے پھر وہی بیان ہے پھر وہی تقریریں ہیں تو اس حصے یہ یاد رکھو لوگ سو بکواس کریں میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں لبیت یا سولہ کا کانٹینر ابھی بھی اس طرح تیار کھڑا ہے ٹرانس جنڈر بل دسو جی مرد کا نکاح مرد نال ہے یا مرد کا نکاح عورت کے ساتھ ہے جی تو پھر ملاش شیف دی ریلی بھی کٹانگے تینال کہاں گے ٹرانس جنڈر بل تے بھی آمین ہے ٹرانس جنڈر بل مرد کا نکاح عورت کے ساتھ ہے عورت کا نکاح مرد کے ساتھ ہے جو مرد رب نے مرد بنا دیا جو پیدا ہو گیا وہ مرد ہی رہ گا جو عورت پیدا ہوئی وہ عورت ہی رہ گی اس لیے یہ بل جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی کھلی خلاف ورزی اور بغاوت ہے دین سے یہ بل کسی صورت بھی ملک پاکستان میں ہم اس کا نفاظ نہیں ہونے دیں گے اس محفل میں وعدہ جی انشاءاللہ اس ساتھ جی شرافتی زبان ہے سمجھے اچھی گال ہے نئی تفل لپاک کالے تک کانٹینر تے دھرنا تیار ہے انشاءاللہ تجھے امیر موطرم دی طرف ہو آج کال آ جائے ابھی کال آ جائے جناب ہم نے حضور کے دین کی پیرداری کے لیے نکلنے لانگ مارچ پر آنے کی تیاری ہیں جی انشاءاللہ ہاں ہم ہیں لپاک والے یہ امیر و مجاہدین کی تربیت محفل بلاد کے جلوس کے لیے روڑ پر نکلنا یہ عشق مصطفیٰ کی نشانی ہے اور تفوز نموز سے رسالت حضور کی دین کی پیرداری کے لیے میدان میں کلش کوف کے سامنے سینہ نان کے لپاک کا نعرہ لگانا یہ وفائے رسول کی نشانی ہے یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی انشاءاللہ حضور کے دین کی پیرداری کر رہی ہے انشاءاللہ تے باقی گال اے دسووی لبیک دا کانٹینر تے کسی دا پیوہ بھی نہیں ڈاک سکتا جس دن ہم چل پڑے نا کیوں کہ ہماری پاور نہیں ہے امیر و مجاہدین فرمان دے سنگے کتے کی رسی مالک کے ہاتھ میں ہو تو وہ شیر کو بھی پڑ جاتے تو تُسی رسول اللہ دے شیر ہو اللہ تعالیٰ آپ کو آخری چلنے والی سانس تک آقا ہو مولا کے ساتھ وفاق کرنے کی تفیق تعاف فرمائے اور میدان عمل میں سینہ تان کے کھڑے ہونے کی تفیق تعاف فرمائے لبیک لبیک